دوستو میں ایک شیر سے آج کے شوکہ آغاز کرنا چاہوں گا سچ کہوں مجھ کو یہ انوان برا لگتا ہے سچ کہوں مجھ کو یہ انوان برا لگتا ہے ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے میرے اللہ میری نسلوں کو اس ذلت سے نکال ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے دوستو آج ہمیں بحروب سرائے سے جوائن کیا ہے کچھ شخصیات نے جن میں سے قابل ذکر ہیں گاندی اور فاشسٹ مودی آئیوں سے گفتگو کرتے ہیں سلامتے سلام علیکم ہیلو ہاو آئیوں گاندی کیسے آپ آئیم فائن فاشسٹ مودی تم کیسے آپ نمازکار جی پہلے تھا کیسے بابو میں تمہیں جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا بایا خود کسی کو بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا یار آئیسہ بول میرا کاننا پاڑ دی بھائی بابو آئی تو میں ویسے خوش ہوں میں تھم لوگوں کو ویسے موہ نہیں لگانا چاہتا کیوں آج 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 آدی کا دن ہے مابی چھوٹی لے گیا ہے آج آپ آ کیسے گئے آپ کو تو نتو رام نے گولی مار دی جو ان کے پیروں مرشد ہیں نتو رام گوڑ سے کو میں تو مات تھا ٹیکو کیوں مرشد ماننا اس کو اس نے گاندی کو گولی مار دی آر ایس ایس کا ایجنڈا تھا تو مارنی چاہیے تھی نا یہ وہ زافرانی دہشتگردی ہے جو تم لوگ پھیلانا چاہ رہے ہو یہ درست بات ہے میں بھارت ایک بنائیا سی انہیں اوزے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے ہیں اس ڈاکو کو دوسری مرتبہ جنتا نے پردان منطری ماننا سار اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پینتالیت سو کروڑ اس نے میڈیا کو کھلایا اور اس نے اس کی تشیر کی تیس سے پینتیس فیصد لوگ وہ آئے ان کی سباہ میں جو ریکارڈ یافتہ لوگ اے ازادی میری وجہ تو میڈی ہے میں نا ہندہ دا ازادی کنے دینی سی اچھا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے یہ ایفریکہ میں اور بھارت جو ازادی کی تحریکیں چلیں اس کے روحے روان آپ سے کیوں نہیں میں جوتی نہیں لئی قوم دا خیال کی اچھا جوتا نہ لینے کا کیا مقصد ہے جنتا دا خیال کری دا ہے اب یہ میں جوتے پاڑا تھا پھر جنتا دے ننگے پیری ہوگی نہیں آپ آہنسہ کا پالن کرتے تھے آپ تو امن کے دائی تھے آہ تو امن میں کسے رو مارے ہی تو نہیں آئی تا تو پھر یہ ڈنڈا کیوں لے کے پھر رہے ہیں یہ بہت سے کہتے ہیں کتہ بلہ راج میڑی جاندہ ہے کہاں مل جاتا ہے اب ایک خواج میڑ نہیں گیا میں اس بات پہ حیران ہوں کہ تم جیسا آدمی گجرات میں جو تم نے کیا جو مکہ مسجد میں تم نے کیا سمجھوتا ایکسپریس میں جو تم لوگوں نے کیا تم جیسا شخص پردھان منتری بن کیسے گئے یہ بابو ساری بگوان کی کرپا بس اس نے جب آپ کو عجت دینی ہے تو دینی دینی اوپر والا تمہیں عزت کیوں دے گا تم جیسا جو شخص ہے گرام سٹین کے ساتھ تم نے کیا 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 میں نے قسم اٹھوالوں میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر یہ جس کا نام میں لے رہا ہوں یہ ایک عیسائی تھا جس کو اس کے خاندان سمیت صرف اس وجہ سے آگ لگا دی آر ایس ایس نے کہ وہ عیسائی جو بات کرے میری اس کو تو جندگی کا حق جو میری بات نہیں کرے گا اس کو جینے کا بھی حق سب سے بڑا ظلم جو اس نے کیا ہے جو کشمیر کے ساتھ اس نے تین سو ستر کو ختم کرنے والا معاملہ کیا غالباً آپ کی انفرمیشن کے لیے جب برے صغیر آزاد ہوا تو کشمیر کی تقدیر کا فیصلہ اس کے لوگوں پر چھوڑ دیا گیا اور کشمیر کے راجہ نے انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں کشمیر کو ایک انفرادی حصیت حاصل دی انہوں نے وہ انفرادی حصیت جو ہے وہ اس سے لے لی ہے واپس وہ واپس لے لیا اس کو انڈیا میں زم کر لیا جبکہ یہ ایسا نہیں کر سکتے اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو پارلیمنٹ میں موجود جو کشمیری تھے انہوں نے انڈیا کا آئین پھاڑا اور پھاڑ کے اس کو پھیکا اس کی دھجیاں اڑا دی کیونکہ وہ دھجیاں انہوں نے خود اڑائی نہیں کشمیر کو ایک بہت بڑی جیل بنا دیا کومیونکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہاں لوگ صرف اس لیے مر گئے کہ ایمبولنس کو نہیں بلا سکی بلکہ پچھلے دنوں نیو یورک ٹائمز میں ایک پورا آرٹیکل چھپا ایک بچے کو سامپ کٹ گیا اس کی ماں اسے لے کر گاڑی میں جگہ جگہ ہاؤسپٹلز میں پھرتی رہی کہ اس کو ایک انڈیکشن لگا دے چوبیس گھنٹوں میں اگر وہ انڈیکشن لگ جاتا تو وہ بچہ بچ جاتا اور وہ اپنی ماں سے کہتا رہا کہ ماں مجھے بہت تکلیف ہے کسی ہاؤسپٹل لے جاؤ مجھے انڈیکشن لگوا دے وہ چوبیس گھنٹے تک گاڑی میں لے کر اسے گھومتا رہے جس ہاؤسپٹلز میں جاتے تھے روڈز کلوزڈ ہیں تو اس لیے ہمیں انڈیکشن آئے نہیں جبکہ وہاں وہ انڈیکشن ہونا بہت ضروری ہے اور چوبیس گھنٹوں کے بعد وہ بچہ دم توڑ گئے آرون سر یہ موڈی ایک گھٹیا آدمی ہے اس کو گاندھی جی سے کچھ سیکھنا چاہیے اب آج جائے سیکھ رہا ہوں اس سے ساسر یہ کہا جناب یہ ساڈنا تو اسے گفتگو نہیں کر رہی تھا سنو مطر بنگا دے اسے کڑی جائیے تھے آپ کون ہیں جسپٹلز سنگھ جسی جی اچھا جی ہاں جی آپ کس سلسلے میں آئے ہیں اسیتہ جی تھوڑے شو چاہے ہیں شرکت کی تھی ہے تھوڑے شو چاہے ہیں ٹھوڑے شو چاہے ہیں ٹریکٹران ٹرالیاں تے بیا کے دیکھی دا میں جہاں تھوڑے شو لگتا نا پھر چک دی دیا ریسات نہیں لگ دیا برے کا تا گن ہو رہی ہے مودی دی میں اسے جاد چاہیے مودی حکوم جڑیا مودی کر دی اور میری مودی نہ کریے مودی کر کے اتھے چھتر بھی ماریے بڑا کر کے دیکھ لیا تھم نے گروما سا نکلے ٹریکٹران ٹرالیاں لے کے جانگا سوٹے لے کے کیسے واپس گئے گروما کہاں گئے ابھی بھی موجود ہے وہاں بڑا کر دیتا دکھا رہ گئے تری دلی بند کرتی ہو کے لیے نے نہ کو کام دے جا سکتا ہی نہ آ سکتا ہی بیٹے ہوئے ہیں اوہ تو پول گیا پغی سنگھ نو اوہ تو پول گیا ادم سنگھ نو ایک گل یاد رکھوں مود دی سڈا بیر جلنے آنے باگ تو شروع ہوندہ تب برطانیہ جا کے مکدہ نا 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 سرداجی لڑنا نہیں مونا جنیا مردی کڑا کڑنا اچھا پچھلے دنوں جو آپ کو لڈاخ میں پسپائی ہوئی آپ کے کئی فوجی چائنیز فوجیوں نے تھپڑ مار مار کے مار دیئے واہ سلمہ بابو ہوا پتا کیا جی وہ پتہ نہیں چلا چھوٹے چھوٹے پتہ نہیں کہاں سے گھوسا ہے وہ تو اس وقت پتا تھے جب تھپڑا پڑنی جنو ہوگی اچھا ویسے جتنی پسپائی تمہیں فوجی مہادوں پہ ہوئی کسی کو نہیں ہوئی جو اپنی فوج کا اپنے جوانوں کا جو سرحدوں کی افادت کرتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھ سکتا اس کی فوج کیا لڑے گی کھول گئے ہو بینندن اس کا تو بیڑا گھرک ہوا کھانا خراب ہوا بینندر کا کیوں میں بھگوان کی سونگت خاکت نے بتاؤ میں نے اس کو بیجا ہی تو وہ کیسے آگئے بابو جہاج کی چپ بھی جو لٹک نہیں تھی اس نے اتاری شٹارٹ کی اور بھاگ پڑا تم کرنے کیا آئے تھے یہاں میں تھے جہاج ادھر وہ موڑیا نہیں سی گا اور ریستے جناب تمبو لگے سے کونسٹ ہو رہا سی اور میں پھر اینوں موڑ لیا مرنوں کی پتا سی میں اتنے اریے چاہ جاہ 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 کس نے جلین کرا دیا پیرا میں یہاں ید کے لیے آیا یہاں سے ید پتی میکے باپس ہوگا ہے نانت تیری جندگی آنی پہ ہے کیوں اتنا میں گئی اس کو جاہ دیا باپری باپری جہاز ڈاؤنڈ تو پہلا اپنے افسرنوں میں کہا چین ٹلی ہے اور کوریاں کڑا رہے جہاز کا کون سا چین ہوتا ہے؟ بکواس کر رہا ہے اس سے آتا کہتا میں نے کھڑا کہ میں کینچی چلاتا رہا اس کی برحال کوشبی یا حرون صاحب چاہ پاکستان تھی بہت بدیاں انہوں اسے کٹیر با دیا ہے؟ ایتھے ہی رہے ہیں ہوتی جنا مردی پہا کٹھا کرلا ہوتے پھوٹا تا باپ ہوتی ہے سر یہ موڈی کسی کو انسان کیوں نہیں سمجھتے یہ خود بھی تو انسان ہے نا جنت جیسے کشمیر کو انہوں نے جہنم بنا دیا ہے فاشیسٹ ہے ایکشلی پرابلم ہے کہ وہ فاشیسٹ جو کاسٹیزم جو ایکسٹریم نیشنلزم جو کہ بہت زیادہ ڈکٹوریل رول کے اوپر یقین رکھتا ہے یہ فاشیسٹ آدمی ہے یہ ہٹلر کا بھائی بندی ہے یہ فاشیسٹ کیا ہوا ہے؟ چپڑاسی تھا یہ اور یہ آج دیکھیں کہاں پہ آگے بیٹھ گیا ہے؟ یہ بگوان کا کام بگوان کا کام نہیں آپ نے بہت برے برے کام کے ٹیلنٹ کی وجہ سے آپ یہاں پہ آیا ہے یہ جیسے بگوان تھے؟ تم بس انتظار کرو تو یہ نہ بھول میرے غنیم تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے تیرا جبر ظلم بلا سہی میرا حوصلہ بھی کمال واہ بچا بہت بڑی ہے اکثر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ ایک رسید بنائی گئی ہے جس میں ایک کپ چائے کی جو قیمت ہے وہ ایک بیارہ لکھی گئی ہوئے 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 رابوت نے کبھی چڑیا کی پونش دیکھی؟ دیکھی بیٹے اس جیسا موہ تیرا ہم نے کبھی منافق باندر دیکھا؟ دیکھا؟ ایسا ہی ہوتا ہے بارڈ میں گیا یہ سارا کچھ آج اجادی کا دن ہماری تنہیں یہاں بٹھا رکھا منہ تو تم نے کہاں جانا تھا؟ بان ٹو فائیو کا سلنسن نکال گا آج پٹ پٹ کر ہوں ہاں کیا ہوگا؟ آجادی ہے میری؟ تمہیں سڑکوں پر مار پڑے گی پہ بام سے میں سڑکوں والے پیار کر رہا ہے تم گھس نہیں سکتے بامبے میں تم جان نہیں سکتے درتے ہو کس طرح کے وزیراعظم تو؟ اور کیجری وال جھاڑو لے کے دلی میں کھڑا ہے اسی جھاڑو سے تمہاری مرمت کرے گا وہ وہ تو بیچارہ سوائی کر رہا ہے میں یہ مارنے کے لئے جھاڑو لے کے کھڑا تو اور کسی ہی کھڑا ہو؟ اور اس کے بعد کوئی چیز نہیں جھاڑو تو مارے وہ تو مرور بنائے گا جھاڑو جس طرح سے یہ کر رہے ان کے ساتھ بیسے ہی ہونا چاہیے ہمارے کشمیری بھائیوں کو دیکھ لیں اندھا کر رہے ہیں انہیں ایک لاکھ کشمیری مارے گئے اپنی جنگِ آزادی میں یہی نامہ بر ہے بہار کا جو گلاب میرے کفن پہ ہے پہلے انہوں نے رخ کیا لداخ کا وہاں سے تھپڑ کھا کے یہ واپس آئے پھر انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے سو کالڈ الیکشنز جیتنا چاہے تاکہ جو یہ کام اس نے کہا تھا کشمیر کے حوالے سے یہ وہ کر سکے اس نے اب وہ کر لیا ہے اس کے ریپکشنز ابھی آنے آپ نوٹ کریں موڈی نے نوٹ بند کیے معیشت نیچے آگئے موڈی نے امریکہ کو انڈیا بلایا پہلے جب یہ وہاں گیا ہاؤڈی موڈی ہوا اس نے امریکنز کو انڈیا میں بلایا جب وہ وہاں آئے تو انہوں نے آگے پاکستان کی تعریف کی وہاں بھی موگی کھانی پڑی اس نے لداخ کا رخ کیا موگی کھانی پڑی اب اس نے جو یہ کشمیر والا واقعہ کیا ہے اس کے ریپکشنز اس کا بیک لیش آنے والا ہے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر